ازان کے وقت بات چیت کرنا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے اور اسلام پھیل گیا اور ازان کی تسلسل شروع ہو گیا ازان کا وقت ہوا جاتا جب ازان ہوتی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ازان دیتے تو اس وقت کے جو منافقین تھے وہ کیا کرتے وہ اس وقت جس کام میں مشغول ہوتے وہ ہی کام کرتے اور کرتے رہتے اور بات چیت کی اپنی آواز کو بڑھا دیتے انچا انچا بولنا شور کرنا شروع کر دیتے تو لہٰذا آپ کا مشابہ ان سے ہو جائے گا اگر آپ اپنے کاموں میں مشغول رہیں ازان کے وقت آپ ان کاموں میں مشغول ہیں تو آپ کے مشابہ منافقین کے جیسے ہو جائیں گے ان کافروں کی طرح ہو جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس طرح کیعمل کرتے اور وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے اور مؤمنین ازان کا جواب دیتے عدب سے سنتے اور اپنے سارے کاموں کو ترک کر دیتے بے شک اس وقت میں وہ قرآن پاک پڑھے ہوتے تو علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ قرآن پاک کو بھی بند کر دیتے ہر طرح کے کام کو چھوڑ دیا جاتا حتیٰ کہ کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا جاتا لیکن اگر آپ واش روم وغیرہ میں ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لوگ یہی بات نہ سمجھ لیں کہ حافظ صاحب تو یہ فرما رہے تھے تو آپ واش روم میں ہیں آپ پہلے سے ہی واش روم میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن بات چیت کرنا اس دوران کوئی ایسا عمل کرنا آپ کا کتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو اللہ کی اذان سے ضروری ہمارا کوئی کام نہیں تو اس وقت میں کنٹرول کریں باتوں کو کاموں کو ہر چیز کو ترک کر دیں اور اللہ کی اذان کا اللہ کے بلاوے کا جواب دیں اللہ تعالی ہمیں اذان کی جواب دینے کی تفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ